بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جناب آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بقرائز سپیشل بہت ہی یمی ٹیسٹی ریسپی جس کا نام ہے چٹکھارا کباب یہ کباب بہت ہی زبردست ہوتے ہیں آپ کو یہ ریسپی آج سے کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی چٹکھارا کباب بنانے بہت ہی آسان ہیں اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مزیددار بنتے ہیں ایت پہ اگر آپ نے کسی کی دعوت کرنی ہے تو دعوت میں چٹکھارا کباب مینیو میں ضرور رکھے گا آپ کے مہمان آپ سے بہت خوش ہو کر جائیں گے تو چلیے جلدی سے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چٹکھارا کباب چٹکھارا کباب بنانے کے لئے تقریباً ڈیڑھ کلو کیمہ ہم نے لے لیا ہے یہ مشین کا کیمہ ہے اب اس کے اندر سوپ کی ہوئی پیاز ہے وہ ہم نے ڈال دیئے تقریباً تین درمیانی سائز کی پیاز ہیں پیاز کا پانی ہم نے خوشک کر لیا ہے پیاز یاد رہے کہ پانی اس میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم نے تین سے چار بریڈ کے سلائز لے لیے تھے ان کو پانی میں بھگو کر پانی اس کا خوشک کر دیا ہے اس طرح سے بریڈ ہماری نرم ہو گئی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرہ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اور یہاں پہ ہمارے پاس تکا بوٹی کا مسالہ ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے کٹی ہوئی ہری میچ سے ہم اس میں ڈالیں گے ہری میچ سے ہم نے پیسٹ نہیں بنانا ہے موٹی موٹی کٹی ہوئی ہری میچ سے ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ون ٹیبل سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال میچ ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں حلدی ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی کالی میرچن ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک اجد ہم اس میں ڈا شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے سپائسز آپ اس میں اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جتنی اچھی طریقے سے اس کی مکسنگ ہوگی اتنے ہی اچھے ہمارے کباب بن کر تیار ہوں گے یہ دیکھئے جس طریقے سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ویورز کتنی اچھی طریقے سے اس کی مکسنگ ہوئی ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اس کو کور کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے فریز میں رکھ دیں آپ اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو تین سے چار گھنٹے بھی آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہ جو میرینیٹ کیا ہوا کیمہ ہم نے رکھا تھا اس کے ہم کباب بنا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے کباب کو دبا دبا کر شیف دینا ہے ایسے بنانے سے کیا ہوگا کہ کباب ہمارے ٹھوٹیں گے نہیں اس طرح سے ہم نے کباب کو بنا لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو آئل کے اندر ایسے ڈال دینا ہے اب ہم نے اس میں ابھی چمچہ نہیں چلانا اس طریقے سے اس کو ہلانا ہے کڑائی کو تاکہ یہ ہمارے کباب جو ہیں وہ اُلٹ پلٹ ہو جائیں گے یہ دیکھئے ہمارے کباب میں گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے لو تو میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو فرائی کر رہے ہیں تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے گل جائے دیکھئے جناب کتنا اچھا ہمارے کبابوں میں کلر آ چکا ہے جب کباب ہلکے ہلکے فرائی ہونا شروع ہو جائیں گے چاروں طرف سے تب ہم اسے پلٹ دیں گے اس سٹیج پہ ہم نے اس میں ہلکا ہلکا سا چمت شلانا ہے تو دیکھئے کباب ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور یہ گل بھی چکے ہیں اب ہم اسے ایک ڈیش میں نکال لیں گے اسی طرح سے ہم تمام کباب کو فرائی کر لیں گے باقی جو ہمارے پاس کیمہ بچا ہوا ہے وہ بھی ہم فرائی کر لیں گے تو دیکھیں ویورز کتنی ہی زبردست ہمارے کباب کی لک آئی ہے چٹکھارا کباب اب بن کر تیار ہیں آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں کباب اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کے ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ